اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی گفتگو کا موضوع ہے حج یا عمرے کے احرام کے بغیر حرم مکی میں داخلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات کے مطابق پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ میکاز سے باہر رہنے والے یعنی آفاقی مثلا ریاض اور دمام کے رہنے والے اسی طرح ہندوستان و پاکستان کے رہنے والے جب بھی حج یا عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ جائیں تو انہیں چاہیے کہ پانچ مقاتوں میں سے کسی ایک مقات پر یا اس کے مقابل اور محاضی یا اس سے پہلے پہلے احرام باندھنے ہیں اگر آفاقی حدود مقات کے اندر مثلا مکہ مکرمہ یا تنعیم جہاں مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے یا جدہ سے احرام بان کر حج عمرے کی ادائی کرے گا تو ایک دم یعنی یہ قربانی واجب ہوگی ہاں اگر وہ حج عمرے کی ادائی سے قبل نیقات آ کر نیت کر لے تو دم ساقت ہو جائے گا اگر کوئی آفاقی یعنی مقاتوں سے باہر رہنے والا ریاض دمام اور ہندوستان پاکستان کا رہنے والا حج عمرے کی نیت کے بغیر مکہ مکرمہ جہنا چاہتا ہے تو کیا وہ احرام کے بغیر جا سکتا ہے یہ نہیں اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے لیکن تمام علماء اس بات پر متفق ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ جب بھی آفاقی مکہ مکرمہ جائے تو وہ حج یا عمرے کا احرام بان کر ہی جائے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے امام مالک رحمت اللہ لے اور امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ لے کی رائے ہیں کہ حرم کے تقدس کو باقی رکھنے کے لیے اسے احرام بان کر ہی مکہ مکرمہ جاننا ضروری ہے لیکن امام شافی رحمت اللہ لے کی رائے ہیں کہ ضروری نہیں بلکہ مستحب ہیں جیسے کہ امام نووی شافی رحمت اللہ لے نے ذکر کیا ہے جمہور علماء حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما کی حدیث کو دلیل کے طور پر پیش فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احرام کے بغیر میقاس سے آگے نہ بڑھو تبرانی کی روایت ہے اسی طرح مشہور تابعی حضرت سعید ابن جبیر سعید فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص بغیر احرام کے میقاس سے آگے نہ بڑھے یہ روایت موجود ہے حدیث کی مشہور کتاب مسنف ابن عبی شہبہ میں فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر احرام کے مکہ مکرمہ میں داخل ہونا ایک عذر شرائی کی بنیاد پر تھا جیسے کی فتح مکہ کے موقع پر بعض افراد کا حدود حرم حتی کے مسجد حرام میں قتل کیا جانا شرائی عذر کی وجہ سے تھا کیونکہ احادیث میں وارد ہے کہ صرف چند ساعات کے لیے چند گھڑیوں کے لیے اس موقع پر قتال کو حلال قرار دیا گیا تھا اور فتح مکہ کے بعد کوئی بھی صحابی بغیر احرام کے مکہ مکرمہ نہیں جاتا تھا حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میقاتیں یہاں کے باشندوں اور ان حضرات کے لیے ہیں جو میقات سے گزر کر جائیں اور وہ حج عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں یعنی جو آفاقی حج عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ جائے گا اسے پانچ میقاتوں میں سے کسی ایک میقات پر احرام باننا ضروری ہے لیکن اگر وہ کسی دوسرے کام مثلا تجارت یا ملازمت کی غرصے جا رہا ہے تو احرام باننا ضروری نہیں ہے اثر حاضر کے مشہور علیم دین قاضی مجاہد اسلام رحمت اللہ علیہ کی سرپرستی میں ہندوستان میں علماء احناف کا اس مسئلے پر انیس سو ننیان میں میں ایک سمینار مناقت کیا گیا تھا جس میں علماء کرام نے اپنے اپنے قیمتی مقالے پیش فرمائے جن میں سے بعض علماء نے وہی موقف اختیار کیا جو علماء احناف کی اکثریت نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کی بنا پر اختیار کیا ہے کہ آفاقی کے لیے مکہ مکرمہ میں داخلے کے لیے احرام ضروری ہے خواہ حج کا احرام ہو یا عمرے کا حج کے ایام میں حج کا احرام باننا جائے گا باقی دیگر ایام میں عمرے کا احرام باننا ہوگا لیکن علماء اکرام کی دوسری جماعت نے کہا کہ عصر حاضر میں تاجر اور ڈرائیور وغیرہ بار بار مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور ان کے لیے ہر مرتبہ احرام کو لازم قرار دینے میں تشواری لازم آئے گی لہذا وہ حضرات جن کو کاروبار یا ملازمت وغیرہ کی وجہ سے بار بار مکہ مکرمہ جانا پڑتا ہے بغیر احرام کے مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں خواتین و حضرات وہ حضرات جو بار بار تو مکہ مکرمہ نہیں جاتے ہیں لیکن سعودی عرب میں مقیم ہونے کی وجہ سے متعدد حج عمرے کی ادائیگی کر چکے ہیں اور کسی سفر میں کسی وجہ سے عمرے کی ادائیگی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو بغیر احرام کے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے پر انشاءاللہ دم تو واجب نہیں ہوگا حالانکہ انہیں عمرے کا احرام باندھ کر ہی مکہ مکرمہ جانا چاہیے بغیر احرام کے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد مکہ مکرمہ یا مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرے کی ادائیگی کی صورت میں نیت پہلے سے شامل ہونے کی وجہ سے ایک دم دینا ہوگا غردہ کے پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے آفاقی یعنی جو پانچ میقاتوں سے باہر رہتے ہیں مثلا ریاض اور دمام کے رہنے والے لوگ ہندوستان اور پاکستان کے رہنے والے لوگ ان کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی مکہ مکرمہ جائیں تو وہ احرام باندھ کر ہی جائیں عمرے کی ادائیگی سے قبل یا فراغت کے بعد سفر کے دوسرے مقاصد مثلا میٹنگ میں شرکت کاروبار ہندوستان یا پاکستان سے آئے رشتداروں سے ملاقات پورے کر لے لیکن اگر کوئی شخص ریاض یا مدینہ منورہ یا دمام میں رہتا ہے اور متعدد حج عمرے کی ادائیگی کر چکا ہے لیکن کسی عذر کی وجہ سے کسی سفر میں بغیر احرام کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائے تو انشاءاللہ دم واجب نہیں ہوگا بعد آفاقی حضرات ختم قرآن یا ستائیسویں شب کی عبادت میں شرکت کے لیے بغیر احرام کے مکہ مکرمہ جاتے ہیں یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن شریعت اسلامیہ یہی چاہتی ہے کہ ان مذکورہ آمال میں شرکت کے لیے بھی بغیر احرام کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے جائے یعنی عمرے کا احرام بان کر جائیں اور عمرے کی ادائی کے ساتھ ان عامال میں بھی شرکت کر لیں آفاقی ایک عمرے کی ادائی کے بعد اسی سفر میں دوسرا یا تیسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو پھر مقات پر جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ حدود حرم سے باہر کسی بھی جگہ مثلا تنعیم جہاں مسجد آئیشہ بنی ہوئی ہے جا کر دوسرے عمرے کا احرام باندھ لیں دوسرے عمرے کی ادائی کے لیے مرد کا احرام کی چادروں یا خواتین کا لباس بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق احکام شرعیہ پر عمل کرنے والا بنا ادعو باللہ من الشیطان الرجیم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادره باللتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدین ادعو إلى سبيل ربك